فیس ٹوڈی نیوز ان کا تعرف اس لیے نہیں کرا سکتے کیونکہ اتنے سارے ایوارز انہوں نے جیت رکھے ہیں کہ ہم شاید نہ بتا پائیں وہ اپنے بارے میں کچھ تھوڑا بہت جو بتائیں گے وہ خود ہی بتائیں گے جی میرا ڈوکٹر فرقان احمد سردنہ بھی نام ہے میرا جو پہلا شہری مجموع آیا وہ خوشبو ایدھر ادھر ہے جس پر مجھے علیگر سے شہریار ایوارڈ ملا سن دوہزار انیس میں سب سے پہلی میری کتاب ہے اتر پردیش میں اردو غزل انیس سو اسی کے بعد اس کے بعد میرا شہری مجموع آیا خوشبو ایدھر ادھر اس کے بعد انیس انساری کی شخصیت اور فنی زاویے اس کے بعد میرا ایک اور ابھی میرے جو استاد محترم تھے ڈاکٹر زمیر احمد نوحی صاحب ان کا میں نے کلیات مرتب کی ہے کلیات زمیر نوحی کے نام سے یہ میرے مجموعے آ چکے ہیں ماشاء اللہ ابھی اتر پردیش اردو ایکیڈمی نے بھی مجھے اتر پردیش میں اردو غزل انیس سو اسی کے بعد کتاب پر پندرہ ہزار روپے اور سند توصیف سے نوازہ ہے اور جو ہریانہ کی طرف سے آپ پتہ رہے تھے ہریانہ اردو اردو ایکیڈمی کی طرف سے مجھے ایک سند شال اور پندرہ ہزار روپے دی گئے تھے یہ تقریباً چار سال پہلے کی بات ہیں انہوں نے بھی مجھے نوازہ تھا جنہوں نے شائری کے اعتراف میں اور خاص طور سے نظامت کے اعتراف میں مجھے نوازہ ہیں اچھا بہت سارے پروگرام میں آپ رہے ہوں گے لیکن کچھ ایسے اشار ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مقبول کرتے ہیں ایک شائر کو تو اس کے بارے میں بتائیے رہے ہیں میں غزل کے دو تین اشار آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کشاکش میں یوں ہستی بھی کسی کی ٹوٹ جاتی ہے کشاکش میں یوں ہستی بھی کسی کی ٹوٹ جاتی ہے کہ جیسے زد میں توفانوں کے کشتی ٹوٹ جاتی ہے اور ہمارے گاؤں میں یہ حال ہے حسن محبت کا ہمارے گاؤں میں یہ حال ہے حسن محبت کا کوئی مغموم ہوتا ہے تو بستی ٹوٹ جاتی ہے وہ خیال آتا ہے بوڑھے باپ کی غربت کا جب اس کو خیال آتا ہے بوڑھے باپ کی غربت کا جب اس کو تمناوں کی چوکھٹ پر وہ بیٹی ٹوٹ جاتی ہے تمناوں کی چوکھٹ پر وہ بیٹی ٹوٹ جاتی ہے جو اردو عدب کے اعتبار سے جس طرح سے ایک دیکھا جاتا ہے ایک شیئر ہوتا ہے جو کہ نسابی اعتبار سے بہت اچھا مانا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کس طرح سے کہیں گے کہ آج کل کی جو شائری ہو رہی ہے تو وہ نسابی اعتبار سے کتنی بہتر ہے جس طرح سے کوئی بھی شیئر شیئر کہنا شروع کر دیتا ہے اور لوگ اس پہ قافیہ ردیف کا کچھ خاص جان نہیں رکھواتے ہیں وہ کافی مشہور بھی دیکھیں آج کل جو حقیقت میں شائری ہو رہی ہے وہ شائری جو اصل میں شائری عشق و محبت ناز و نیاز ہجر و وصال شوق و انتظار اس کی گفتگو کر دیتی پہلے لیکن جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہوا تو غزل نے بھی اپنے رنگ میں تبدیلی آئی غزل کے رنگ میں بھی تو آج غزل آزاد فضا میں سانس لے رہی ہے وہ کسی قید میں بندی ہوئی ہے نہیں ہے کسی مضمون میں آج اس کے اندر ہر ایک موضوع سموئے ہوئے ہیں چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ سماجی ہو چاہے وہ اقتصادی ہو وہ سب مضمون اپنے اندر اور یہی غزل کا ایک خاص کمال بھی ہے اس لئے ہر دل عزیز ہے یہ غزل رہی بات قافیر ردیف کے تعلق سے آپ کہہ رہے ہیں قافیر ردیف کیا نظم جو ہوتی ہیں اس میں قافیر ردیف کی قید نہیں ہوتی ہے آزاد نظمی ہوتی ہے نظم محرہ ہوتی ہے نسری نظم ہوتی ہے جس میں آدمی اپنی باتوں کو بخوبی بیان کر دیتا ہے جتنی بھی باتیں وہ کر سکتا ہے رہی شائری کی بات میں نے بتایا کہ ہر مزامین جو ہے وہ شائری میں پیوست کیے جا سکتے ہیں تو نسابی بھی ہیں بہت سارے جو ہے اخلاقی مزامین بھی ہیں درسی مزامین بھی ہیں تو شورہ اس میں تباہ آزمائی کر بھی رہے ہیں اور اس سے جو ہے نا فائدہ بھی ہوتا ہے حقیقت میں شائری وہی ہے الطاف حسین حالی نے اور مولانا الطاف حسین حالی نے خاص طور سے نیچول شائری کی بنیاد ڈالی اور انہوں نے عشق و محبت ناز و نیاز ہجرو ویسال سے باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ وہ شائری کی جائے جس جو مقصدیت کی شائری ہو جس سے کوئی مقصد حاصل ہو سکتا ہو جس سے ہمارے ایک پیغام پہنچے تو اس طرح کی شائری ہونی چاہیے آج اس طرح کی شائری ہو بھی رہی ہے ایسی بات نہیں ہے اچھا کوئی نظم سنائی گی آپ موزید حالات سے ابھی کوویڈ نائنٹین کے تعلق سے کافی لوگوں نے نظم بھی لکھی ہیں میں نے بھی ایک نظم لکھی تو میں اس نظم کے تعلق سے ایک مطلع اور ایک آدھ بند سناتا ہوں کم مسررت کی رنگی گھٹا چھائے گی کب مسررت کی رنگی گھٹا چھائے گی تیری رحمت فضاؤں میں لہر آئے گی کم مسررت کی رنگی گھٹا چھائے گی تیری رحمت فضاؤں میں لہر آئے گی کم مسررت کی رنگی گھٹا چھائے گی موبائل میں تو ہے میرے دیکھ لوں ایک میٹ